ایہا لیلیل ہم جد بھائی چھوائی کرنے لگے ہیں ذرا چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح کی گائیں ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران ہم آپ اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں آج اس ٹائم مل وان امورڈ دولی شہیر منڈی جنگ میں موجود ہوں پاکستان کی ایک بڑی منڈی ہے تو گائیو والی ریم موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو سیکنڈ ٹائم میں کافی کم تعداد میں گائیں شام ٹائم میں اس لیے ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ کافی مال سست ہوتا ہے اس لیے ویڈیو ہم شام کے ٹائم آ کے بناتے ہیں جو پہلی گئے آپ دوستوں کو چیک کروانے لگوں جی اب اس کا بیک چیک کروانگا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو مزا آئے گا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ساتھ میرے ساتھ ہم جد بھائی موجود ہے جیسے آپ کو پتا ہے مانٹی کے بڑے کمیشن ایجینٹ اور بلکل ایک مناسب اچھی پرائز اپنا ریویو بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ مزا آئے گا اس لیے شام کو ویڈیو بناتا ہوں وہ فریعہ ہوتے ہیں ساتھ ہم ریویو بھی دیتے ہیں چلے پہلے گائیں چی طرح سے چیک کروانے پھر آپ کو مزا آئے گا پہلے گائیں چی طرح سے چیک کرتے ہیں امپورٹر ٹائپ کی پہلے گائیں تو ریڈر نے زیادہ مانگیا ہے اس کا ہم نے ابھی تک چار لکھ لگانی ہے اصل جو فارم کی گائیں ہوتی ہیں یہ وہ والی گائیں یہ سر وغیرہ اس کا دے سکتے ہیں ماشاللہ امپورٹر ٹائپ کی گائیں یہ در چیک کریں در وغیرہ رہی ہے مار بھی رہی ہے بھارنے کے لئے بار بار بھاگ رہے جیسے اس کے قریب ہوتا ہوں تھوڑے سے ڈر بھی رہا ہوں ایسے امپورٹر ٹائپ کی گائیں بچڑی ہے یہ بچڑا انفارمیشن لیتے ہیں جب مالک انٹرویو لے گا تو انشاء لمحظہ باقی امجر بھائی کو بھی ساتھ اس کا ریویو لازمی لیا جائے گا دیگا کوالٹی اور بریڈی یہ فارم کیوری نلگا یہ مہنگی بھی بڑی ملنی ہے یہاں پرائس میں انہوں نے دے کے جانای بچڑی ہے بچڑی ہے آہو بچڑی ہے آہو ٹھیک ہے موڑ چیک کرو اس کا مالک کہاں گیا وہ اس کو دونتے ہیں اسے انٹرویو لیتے ہیں یہ ہو نہیں کوئی ساتھ آٹھ لاک اس کی ڈیمانڈ کی جائے گی پکی ٹھکی نظر آ رہی ہے تازی مانڈی میں سوہیووانا بھی اوریجنل کوئی دودھ روکا ہوا نہیں یہ بھائی میرے خیال میں انسے انٹرویو لیتا ہوں بھائی اور دیگا تازی مانڈی میں سوہیوانا بھائی ہیں آپ ہم سا کی ٹھکی نظر آر بھائی ہے ملوڑ سے بھائی ہے آپ ہوا ہماری ہے آپ ہماری ہے سر یہ کون سے سوئے میں گئے ہیں بیٹا پہلا سوئے پہلا سوئے نیچے بچڑی دی ہے بچڑا بچڑا اچھا تو ماشاءاللہ ارجنل ہوانا دودھ تو روکوانے یا تازی سوئے منڈی میں تازی سوئے پیچھے بلاڈ لگا ہوئے کیا خیال ہے سر کتنا دودھ دے گی کوئی اندازہ وغیرہ یہ تو بات اللہ کو بتا ہے جانور بہت اچھا لیکن کنداز اثار کو ہوتا ہے کہ چلو ایک تجربے کی بنی یہ تقریباً تیس پی انتیس لیٹر ہوئے ہیں تیس پی انتیس لیٹر ہوئے ہیں اور یہ نسل کون سی بڑی امپورٹر ٹائپ کی لگری ہیوی یہ اپنا اسٹیلیون نسل ہے یہ تو فینل فینل سار جہاں تک دینے کیا ریٹ کر رہے ہیں اس کا یہ اس کا فینل ساڑھے ساتھ لاکھ ساڑھے ساتھ لاکھ رہے ہیں ٹھیک ہے فارم کی گیاں ہیں یہ عام جگہ پہ رہنے والی تو نہیں اصل بچڑی ہے بچڑی ہے بچڑی ہے گیاں تو نہیں بچڑی ہے پہلے سووے کی یہ دوسرے نہیں ہمیں دوسرے میں نہیں لگ رہے ہیں آہ لگ رہی ہے دوسرے سے کمال کا جانب ویڈیو تو انہوں نے ریٹ مانگ دیا ہے لیکن جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں ہم کو اس کو جھوٹ نہیں بولے کہ اسی کو یار غلط بات ہے یہ اس کے تین تھن ہیں ایک سے دوود نہیں ہے تین ارجننسل ہے لیکن جو انکل نے بتایا کہ دودھ 35 ریٹر ہی ہے نسلی ہے نسلی ہے گیاں نسلی ہے سردی میں نسلی ہے نسلی کرے گی لیکن جانور اچھا ہے یہ جرسی میں جرسی فریزئر میں ہم گلاں نسل ہی مجھے لگ رہا ہے اس کے جرسی فریزئر میں نے اور جانور اچھا ہے مارہ نہیں ہے تو ریٹ نے زیادہ مانگا ہے اس کا ہم نے ابھی تک چار لق لگا دی اگر یہ چار ٹھیک ہوتے تھانے پھر تو چھے ہیں تاکہ یہ بات چلی جائے لیکن کوئی بندہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کر لیں کہ ہم جانور خرید کر دے سکتے ہیں ایسے نمبر اپنا 0307 0307 84 84 985 985 985 پر رابطہ کر سکتا ہے یہ جانور آپ کو لوکیشن بچا رہا ہے گوجرہ گوجرہ میں کھڑی ہاں بھائی یہ گوجرہ میں جانور ہوگا لیکن انشاءاللہ اچھا جانور اس کی چھوائی کر کے ابھی ڈیلیوری ابھی بچا ہوا نا کافی تکڑا ہے لیکن جانور اچھا ہے دودھ بھی اچھا کرے گا لیکن جو پتھان بھائی کہتا ہے کہ ہم جد بھائی یہ تلیر بھی چل جائے گی لیکن تین تانے لیکن جانور اچھا ہے دودھ اچھا دے اور اس کے پاس ریٹ بھی مناسب ہے ہم جد بھائی میں نے ویڈیو سٹارٹ میں بولا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا ایک تان کراب ہے مجھے لگ رہا تھا یہ اچھے ہیں کہ اچھے ہیں ساٹھ اچھے ہیں تازی سوئی ہے وہ بیسے امپورٹر ٹائپ کی گائیں تھی لیکن تلر تھی اس لئے انہوں نے اچھا ہے باقی وہ تگڑی گائیں تھی یہ بھی تازی سوئی ہوئی ہے یہ بھی تقریب ہم دوسرے تیسے سوئے میں ہونی مالک تو بیشاہ پہلے میں بھی کہہ سکتا ہے اس کی مرضی نہیں دوسرے تیسرے میں ہونی ہے ویڈیو تو بنا رہا ہوں بلڈ بھی لگا ہوا ہے یہ ہے تو یوٹیوب کی والیشن چلو دیکھیں گے اس پر ڈالر شیئر نہیں ملے گا یہ اس کو ویڈیو بھی ریموو بھی کر سکتے ہیں یہ بڑا ایشو آتا ہے چلو کوئی نہیں نہ ڈالر سہی تو نہ سہی یہ ریڈ فریز ہے نیچے بچڑی ہے بچڑی ہے بچڑا لیکن تگڑا بچڑا نیچے بچڑا بڑا تگڑا موٹا تھا زہ پیدا یہ بھائی حرون کے پاس ہے یہ فیصلہ بات سے زلین کل انٹرویو کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب سر کون سے سوئے میں دوسرے میں تیسرے دوسرے سوئے میں تازی سوئی ہے نیچے بچڑی دیئے بچڑا بچڑا دیا ہے تو سر کیا خیال دودھ کتنا دے گی ایک تجربے کی بھی ہے 35 لٹر فینل فینل جہاں دے دی ساڑھے چھے ساڑھے چھے لگا اپنا نمبر وغیرہ 0-3-6 0-3-6 ننجا پجا ننجا پجا اچھا فیصلہ بات ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے شکریہ فیصلہ بات ٹھیک ہے نمبر وغیرہ لیمار کافی ہو گئی ہے ریٹ ہو گئی ہے ساڑھے چھے مانگ رہے لیکن ریٹ غلط مانگ رہے غلط مانگ رہے دودھ بھی بہت دودھ بھی بہت دودھ کیسے نہ بتا رہے ہیں 35 لٹھے 35 لٹھے کام اوپر ہی اچھی ہے اچھی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ گرمی وغیرہ نہیں کرے گی میرے ساتھ گرمی نہیں یہ جنور ہمارے کافی بہت سے کم سے کم چار لٹھ چار لٹھ جنور اچھا ہے تھوڑی بہت شاہد ہو جائے اس کے بعد دودھ بھی اس کا گاڑا ہو گا یہ ہے نا فریزین اور سائیوال جرسی تھوڑا اس میں ٹیبے اس لئے دودھ اس کا گاڑا ہو گا ٹھیک ہو انشاءاللہ جنور اچھا ہے چلو ٹھیک ہے رابطہ کر سکتا ہے اگر کسی نے آپ سے بھی کرنا ہو ٹھیک ہے کوئی اور گینج چیک کرواتے ہیں عام جلو بھائی نے سے انفارمیشن نہیں گریٹ انہوں نے زیادہ مانگا اچھے اس کے بعد یہ ایک آئے ہیں دوستوں کو چیک کروانے لگے سائیوال نسل کی بڑی بیسٹ ہے بڑے بڑے تھن ہے ذرہ ذرہ چیک کرواتے ہیں پھر انفارمیشن لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی یہ چوائی کرنے لگے تھے مالک تین لاکھ بیسٹ ہزار انہوں نے ڈیمانڈ تو کر لیے ویڈیو میں بھی آپ نے سن لی ہوگا باکہ مجھے بیسٹ ریکٹ لے لیں گے ہم جب بھائی کرنے لگے چیک کر رہے ناگے کس طرح کی گائیں یہ چیک کر رہے ہیں میرا لائیو آپ کو دکھا دیں ساتھ تین دوسر دو سٹھ لائے دو سٹھ لائے وہ تینوی مانگ رہے ہیں تینوی مانگ رہے ہیں تینوی مانگ رہے ہیں سبردست لگا ہے سبردستی اس میں تو میں نے کوئی نہیں شاکلی یا یہ شاکلی دے گرلی گا ہے دودھ بھی گاڑا اور اس کا جنوی اچھا ہے سائی والکراس دودھ گاڑا دودھ گاڑا کے لیے دودھ بھی نہیں پر دیکھیں اس کے لیے موٹے تازے بڑے تھانوں ہوتے ہیں یہ لمبے لمبے یہ بڑی مطلق گاڑا دودھ بھی ہوتا ہے تو تین بیس وہ مانگ رہے تھا انہوں نے بعد میں اشارہ کیا کہ مالک نے تین کی لگے اگر سامنے میں تلے لے امجد بھائی بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا اس میں شاکلی کوئی نہیں مدھا کوئی بار کہنے کرے غلط بات ٹھیک ہے کوئی اور گیاں چیک کرواتے ہیں یہ امجد آئی نمبر ہونا ہوئی جانے ماشاءاللہ چیک کریں دوبارہ تھوڑا اس کا سکیچ آپ دکھانے لگیں سیڈ پہ کھڑی تھی میں نے کہا کوئی اس کا تھام لہل وغیرہ اچھا نکل آئے گا مسٹیک ہو گیا میرے ٹھیک ہے ہمجد چل کوئی اور چیک کرواتے ہیں تو ویسے میں نے کلیپ دینے لگے ہوں اس میں ادھر کھڑی تھی دوپے نظر نہیں سیتنا آ رہی تھی چار دانت ہو تو سوڑی چور داروں تھنوں سے چوائی ہوتی تو سونے پہ سواگت ہوتی ان تھنوں سے کٹھیں گے کوئی اور گیاں چیک کرواتے ہیں لنبی ویڈیو رہی ہے ہمجد بھائی کی وجہ سے بس ابھی یہ کراچی ٹائپ کی آپ دوستوں کو گیاں چیک کروانے لگے ہیں جو کراچی والے لوگ لے کر جاتے ہیں بہت اچھی لے کر جاتے ہیں مطلب کراس وغیرہ کی گرمی وغیرہ نہیں کرتی ماشاءاللہ یہ جانور چیک کریں یہ کراچی والوں کے بلکل سپیشل چیز ہے یہ دکھت تھن وغیرہ چیک کریں یہ بھی کراچی والے گوٹ ٹائپ کی ماشاءاللہ کوالٹی چیک کریں بریڈ چیک کریں ہمجد بھائی ابھی ان کا انٹرویو لیتے ہیں پھر ہمجد بھائی سے انٹرویو لیتے ہیں ویڈی ویڈیو ہمارے ہمجد بھائی کی وجہ سے لینٹھی ہوتی لیکن پرابلم نہیں ہے کیونکہ مشروع اچھے دیتے ہیں شام کو مجد بھائی کی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ شام کو فرق مجد بھائی کیمند اگر تو سام پوچھ لیتا بیشہ تو ساداس دیو انٹرویو لینا دی بھائی جن ابھی اس کے انٹرویو ہم نے پوچھ لیا ریٹ وہ ساڑے پانچ ہے وہ آپ نے پوچھ لیا تو اس لیے سامنے جو آپ ادھر سے ایک لچک دکھائیں وہ سامنے والے جو ہے نا وہ پاری وہ دیکھے آنا وہ کراچی ٹائپ گیا ہے وہ لینے آئے انہوں نے تین لاکھ ساٹھ ہزار اس کا لگا تین ساٹھ لاکھ گیا تو وہ ابھی کہاں آپ کے مطابق کی کتنا دودھ دے گی کراچی ٹائپ یہ اچھی ہے سولہ لیٹر کرے گی اس لیے مالک سے پوچھنے کی ضرور ہے نہیں آپ نے جو پوچھ لیا پھر اس سے ٹائم ویسٹ کریں پھر آپ پہ وہ کوئی مل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ماشاء اللہ کراچی ٹائپ کی گیاں دکھائیے اچھی ہے وہی اور چیک کرواتے ہیں ابھی کوئی ہے تو اس کے بعد ذرا یہ کہیں آپ دوستوں کو چیک کرواتے ہیں یہ کراچی ٹائپ کی جانور دکھانے آپ دوستوں کو سٹارٹ کرتی ہیں سائی وال نسل کے ذرا چیک کر لیں سب کچھ آپ کے سامنے یہ اچھی ہے کراچی ٹائپ کی ٹھیک چاہی تھے ہمینٹ ہمینٹ کہ آپ دیکھتے کی ٹائپ کی رہے ہیں ہمینٹ دوسرا کارک kidnapped ریٹ پہلے میں 3 لاکھ سی اہدار کریں گے ٹائنہ دینی 3 لاکھ سی اہدار 3 لاکھ سی اہدار اب کوئی ہے اید کیاپ شہر ہے ریٹ تو انہوں نے پہلے بھی ٹھیک ہوگی ہے 3 لاکھ سی اہزار لیکن ہماری سمجھ میں 2 لاکھ سی اہزار 2 لاکھ سی اہزار ریٹ کے شام ٹائم میں انہوں نے ریٹ کام آکیا جانور اچھا ہے لیکن چودہ گلیٹر دودھ کرے گی کہ وہ سائیوال جرسی کراس میں گرمی بھی نہیں کرے گی ایسے جانور کراچی میں زیادہ تر چلتے ہیں تو جانور اچھا ہے مارا نہیں یہ اب دست جانور گرمی نہیں کرے گا لیکن جو ہم نے بول ہے اتنے کھا ہے جانور کیا وہاں نیچے بچھ کرو بچڑی بھول ہے بچڑی 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 ہے نیچے بچڑی نیچے بچڑی ہے چلے کوئی اور گئیں چیک کرواتے ہیں اس کے بعد اس گئیں کہ یہ ذرا چیک کروا تھے ہم جت بھائی ان سے ریٹ بغیرہ بھی پوچھتے ہیں در اچھا کہا چھ ساڑھے چار لاکھ ویڈیو میں انہوں نے مانگ لیا ٹھیک ہے اس لئے ہم جت بھائی آگے ریو لیں گے چھوڑے مالے کا دوبارہ انٹرویو لینے کی میری ساتھ سے کوئی ضرور نہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ یقین کر رہے ہیں دوستو سردی میں مزادہ ویڈیو بنانے گرمی میں تو ہم بھی بہت ہوتے ہیں کرمی دوسرا نا ویڈیو کا ریزال نا کوالٹی یہ بھائی ریٹ تمہیں سون لیا ساڑھے چار نہیں سون لیا ہنڈے ساڑھے پانے گا لے بھائی ریٹ سون جو لیا اور چھوڑے انہوں نے کل پوچھا رہا دی ریٹ تمہیں ٹھیک مانگا ہے ساڑھے چار گیا آپ گئیں بڑی لیکن میری سمیشی جانور ہے ساوہ تین کا بڑا فرق ہے ساوہ تین بہت بھی کامات گام بارہ چودر گئے لیکن ٹھیک ہی ہے کراس کراس ہے سایوال دیس سی کراس مارڈی دن ہے گرمی دن نہیں کرتی کرمی بغیرہ دکھتی یہ زیادہ ہم جو ابھی جانور دکھا رہے ہیں یہ کرچی والے لوگوں کے لئے کرچی والے جانور ایسے خریدتے ہیں تاکہ بھی دودھ بھی گڑا ہوتا ہے اس کے بعد جانور بھی گرمی نہیں کرتے ابھی تو ہم نے بڑی گھائیں کی ویڈیو نہیں لگائی لیکن بڑی گھائیں اب چلی گئی ہیں چلی گئیں بلکل انشاءاللہ بھی کوئی اور آئی گا بڑی کوئی ویڈیو آپ کو دیکھیں چلے کوئی اور ٹھیک مشہاللہ پیٹھ گئی ہے ایسے لیو بنانے لگتا ابھی چار بیس انہوں نے مانگایا امجر بھائی انہیں پوچھا ہے پہلے امجر بھائی سے بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں امجر بھائی سے ٹریک لیو لے لیں گے چھوڑیں ابھی چار بیس انہوں نے مانگ لیا تازی سوئیے مشکلی اٹھے تازی سوئیے مشکلی اٹھئے تازی سوئیے مشکلی اٹھئے بچڑی اچھا وہ بھی پوچھ لیے امجر بھائی نے چار بھی مانگیں نے چار بھائی چیٹ وچھی چیٹ وچھی نیمان تو سون لگی انہوں نے ڈالنا لسا کرنیا امجر بھائی ہوں گلنہ سون لگی چھوڑے ہیں انہوں چار بیس یا بڑی گا ہے بڑی پہلے بھی سوئی دیلہ کے رہے گی پہلے پہلے سوئی دیلہ لیکن دودھ بھی کام بز گم ہمارے کاؤگو میں سو لے لکھ ہمیں گئے ہیں بڑی اچھی چھوٹی ہے لیکن کمال ہماری سنن سے چار لاکھ بیس باگا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں مانگا لیکن یہ جانور اس منڈی میں کامز گم سیل ہونے والا ہے تین تیس با کیس بینتی تین سٹھ تین تک بھی جا سکتا ہے یہ جا سکتا ہے بچھڑی ہے جانور ایک بہت فاس ٹیمر ہے مو سے چار دانت کہہ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کمال کا جانور ہے اس کا ہوا ناوہ گیرہ دوبارہ چیک اچھا پہلے بھی ویڈیو میں میں کہہ چوں کہ امجد بھائی کو ہم بڑی مشکل سے لیتے ہیں اس لئے شام ٹائم ان کا بھی ٹائم لینا ہوتا ہے کیونکہ ذریعہ بات ہے ان کا سارا دنگاک وغیرہ سسٹم چلتا ہے امجد بڑا شکریہ اگر کوئی آپ آخر میں کوئی بات کرنا چاہے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی جانور دیکھا ہے یہ مو سے چار دو ہوتا ہے یہ سائی وال اور دیسی امکراس ہے تھوڑی 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 لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے میں ہمارے کسٹم آرہ ویڈیو ہمارے دیکھتے ہیں سعودیہ مجید ہیں لیکن یار آپ ایسا کریں کوئی جانور خیزنا چاہتا کہ ہم سے ویڈیو مکھوائے خضول ہم یار ویڈیو کم از کم ایک ہفتے میں کم از کم دو ازار تین ازار ویڈیو دیتے ہیں اگر جس منز نے جانور خریدنا وہ ہم سے خریدے لیکن ایک بات اور کہ جو فارم سے جانور ملیں گے اس کی آپ کو گرنٹی ملے گی چوائی کا منڈی میں انسازہ ہوتا ہے آپ نے یہ درستہ چند آدھا لگائیں گے باقی قسمت باقی قسمت کی بات ہے لیکن کوشش کرتے ہیں جتنے جانور ہم اس تک لے تک لیکن اچھے نکلے ہیں اتنے برے نہیں نکلے انشاءاللہ کوئی بندہ رابطہ ہمارے سے کرنا چاہتے ہو نمبر دوبارے ریپیٹ کر لو 0307 84 بہنجا اور ریٹ مناسبی اور بیسے بھی ملے گی کچھ لائک کہہ رہے ہیں کہ ابھی بیسے کا ریٹ کام میں تو جو بیسے خریدنا چاہتا ہے ان کو بیسے بھی ملے گی بیسے ہی ہیں مدرحال چیز ملے تو کافی یہ کہ ویڈیو لیندھ ہی بنائیے امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو بہت اچھی لے گئے ہوگی ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو اچھے لائک کر دمجد بائی کے لئے سپیشل لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ